ہمارے حضور کے خلاف اس طرح کا بھدہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور وہاں کا مکھے منتری آ کر اس طرح کے بات کرتا ہے کہ تمہارے بال بھی ہم باقا نہیں ہونے دیں گے بال کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے تو آپ سوچئے گا لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہاری سیاست بڑی ہے یا تمہارے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سواغت ہے آپ کا یاد نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آکھل رضا مہاراشت کے ناسک میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کے معاملے کو لے کر پورے مہاراشت کی الگلگ شہروں میں ورود پردرشن ہو رہا ہے جس کی تمام تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں مہاراشت کے شریرام پر جگہ کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر ورود پردرشن لگتار جاری ہے کئی جگہوں پر ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اب خبر یہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کے معاملے میں رامگری پر جو ہے باندرہ میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے لیکن اسی بیچ اسی بیچ دوستو اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا امتیاز جلیل اور پورف سانسد ہیں ان کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے اور انہوں نے اس بیان میں ان لوگوں سے سوال پوچھا ہے جو ایک نات شندے گھٹ کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں اور یہ سوال انہوں نے کیوں کیا ہے آپ کو بتائیں گے وستار سے دراصل جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا اور ایف آئی آر اور کاروائی ہونے کی اپیل لوگ سڑکوں پہ اتر کر رہے ہیں ویروت جتا رہے ہیں کاروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس دوران ایک نات شندے جو مکھے منتری ہیں مہاراست کے ان کا بھی بیان آ جاتا ہے اور انہوں نے بال باقا نہ ہونے دینے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ سنتوں سے ہماری سرکار چل رہی ہے اور ہمارے رہتے سنتوں کا ہم بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے کوئی ان کا بال بھی نہیں چھو سکتا کوئی بال بھی ٹچ نہیں کر سکتا یعنی ایک نات شندے سیدھے طور پر رامگری کے پکش میں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ تمام مہاراست سمیت دیشور کے جو مسلمان ہیں وہ اپتی جتا رہے ہیں وہ ویروت اپنا درج کر رہے ہیں اور شانتی پور طریقے سے ویروت درج کر رہے ہیں کہ دیکھئے مسلمانوں کی بھاوناؤں کو بار بار آہت کرنے کا پریاز کیا جاتا ہے صرف مسلمانوں کی بات ہو تو برداشت کر لی جائے گی لیکن پیغمبر محمد کے بارے میں ایک شد بھی کوئی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا اسی لیے شانتی پور طریقے سے ابھی بھی مہاراست کے کئی جگہوں پر ویروت پردرشن ہو رہا ہے لیکن اب اس سے پہلے کہ ہم امتیاز جلیل کا بیان آپ تک رکھیں ہم ایک نات شندے نے کیا کچھ کہا ہے یہ آپ سن لیجے گا سنتانچہ آشیروادہ نے راج کاربار شروع ہے تو سنا آپ نے یہ مہاراست کے مکھے منتری تھے جن پر سوبے کی ذمہ داری ہے تمام ایسے لوگوں پر کاربائی کرنے کی بھی ذمہ داری ہے جو سماج میں دویش پھیلائیں جو سماج میں نفرت بھریں لیکن دیکھئے مہاراست میں چناب ہے ان کو لگتا ہوگا کہ مہاراست میں دوسری قرار کی راجنیتی ان کے کام آ جائے گی اگر ہندو مسلم کریں گے تو کوئی ان سے سوال نہیں پوچھے گا کی وکاہ سب تک کیا کیا اگر تسٹی قرار کریں گے تو ان سے پوچھے گا نہیں کہ کس کے ودھائے کی تولنے میں کامیاب ہوئے اگر تسٹی قرار یہ کر لیں گے تو شاید ان کا جو لیکھا جوکا ہے وہ اس کی آر میں ڈھک جائے لیکن یہ راجنیتی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے مہاراست کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک طریقے سے یہ ٹھینگا دکھاتے ہوئے نظر آئے اور جس نفرتی کے خلاف کارروائی کی بات مسلمان کر رہا ہے اسی نفرتی کے ساتھ کھڑے ہوئے منچ ساجہ کرتے ہوئے ایک ناچھیندے دکھائی تھی اور نہ صرف منچ ساجہ کیا بلکہ یہ بات کہی کہ کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہمارے رہتے اب ہم آپ کے سامنے امتیاز جلیل کا بیان رکھتے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اب آپ یہ فیصلہ کری لیجئے ایک ناچھیندے گھٹ کے جو لوگ ہیں ایک ناچھیندے گھٹ کے جو ابھی بھی پارٹی میں ہیں سمرتک ہیں مسلم ہیں یا انسانیت میں بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ اب آپ یہ بھروسہ اب آپ یہ سوال کریے اپنے آپ سے اور پوچھئے گا اپنے ضمیر سے کہ آپ کے لیے راجنیتی اوپر ہے یا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوپر ہے ویڈیو آپ دیکھئے گا مسلمانوں کو بولا تھوڑی اپنی غیرت زندہ رکھو تھوڑی غیرت اپنی زندہ رکھو جس نبی کریم کے خلاف ہمارے حضور کے خلاف اس طرح کا بھدہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور وہاں کا مکھے منتری آ کر اس طرح کے بات کرتا ہے کہ تمہارے بال بھی ہم باقا نہیں ہونے دیں گے بال کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیں گے تو آپ سوچئے گا کہ یہ صحیح معنوں میں یہ مسلمان ہے کیا جو ان کے ساتھ آج کے دن بیٹھے ہوئے تھے یہ سوال کھلا ہے ان کا ناراضگی ہوں گی میرے یہ سے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہاری سیاست بڑی ہے یا تمہارے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باڑے تو آپ امتیاز جلیل کو سن رہے تھے سیدھے طور پر انہوں نے وہی بات کہی کہ آپ خود فیصلہ کریے گا جو دیکھئے جو نفرتی کو بچانے کے لیے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ہمارے پروفٹ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے مسلمانوں تک گالی گلوج کرنا تو بہت چھوٹی سی بات رہ گئی اس کے باوجود بھی ایسے شخص کو بچائے جا رہا ہے سنگرکشن دیا جا رہا ہے کھلے مجھ پر اس کا سمرتن کیا جا رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اب آپ اپنے آپ میں جھاکیے کہ آپ کے لیے راجنیتی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ضروری ہے یہ سوال انتیاز جلیل نے کیا ہے برحال اس ویڈیو کو لے کر اور جو انتیاز جلیل کا سوال ہے آپ کو کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ایک چیز اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی خبریں اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں دیکھئے کہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری نہیں دیش کے ہر ایک ناغری کی ذمہ داری ہے اگر کوئی سماج میں دویش فیلاتا ہے نفرت فیلاتا ہے تو اس کے خلاف مقرطہ سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے پھر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا ناستک ہو کسی بھی دھرم کا ہو لیکن اگر وہ دھرم کی آر میں نفرت فیلانا چاہتا ہے سمیدھانک ادھیکاروں کو لات مارتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ سمیدھان میں صرف ادھیکار اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرنے کا ہے نہ کی کسی دوسرے دھرم پر اپتی جتانے کا یا اپشبد بولنے کا یا کسی دھرم کے آرادھیں کو دھرم کے ماننے والوں کو برا بھلا کہنے کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے سمیدھان ویروہ دھی ہر ایک چیز کا ہم ویروہ دھر کریں گے اور ہمیں جہاں تک امید لگتی ہے آپ بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو بنائے ہوئے ویڈیو ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ جانکاری یہ کیسے لگتے ہیں کمنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائح ضرور دیجئے گا شکریہ